اسلام علیکم ناظرین آخر کار وہ وقت آن پہنچا جس کا آپ لوگوں کو ایک توہیل عرصے سے انتظار تھا اور تمام بینیفیشری کو بہت زیادہ مبارک ہو یہ آپ لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے آپ لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے اور حکومت پاکستان نے آپ لوگوں کی جو دعا ہے جو آپ لوگوں کی خواہش تھی اس کو پورا کر دیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے بینزید انکم سپورٹ پروگرام کو ہر لمحہ بہتر بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو نئی چیر پرسن ہیں انہوں نے بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ورک کیا ہے اور یہاں پر جو ڈی جی ہیں نوید اکبر صاحب وہ بھی قابل تعریف ہیں وہ وقتاں فوقتاں آ کر آپ لوگوں کو شوشل میڈیا پر بھی سمجھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں پر مختلی سینٹر پر بھی دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں پر وزٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو ملتے ہیں اور بی آئی ایس پی کے جو بینیفیٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اگاہ کرتے ہیں تو اب یہاں پر بہت اچھی خبر سامنے آ چکی ہے اور یقینی بات ہے کہ اس سے بی آئی ایس پی کی جو سارفین ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ بچوں کی جو تعلیم ہے اس میں بھی فائدہ ہوگا اور ساتھ میں دوشنما کے جو بینیفیشری ہیں ان کو بھی یہاں پر فائدہ ہوگا حکومت پاکستان نے بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد متعدد بار بڑھائی ہے عمران خان کے دور حکومت میں آپ کو سماہی کی جو کس دیکھیں تو وہ ساتھ ہزار پے اور سکھ سماہ کی جو کس ہے وہ آپ کو چودہ ہزار پے ملتی تھی لیکن حکومت نے اس میں اضافہ کیا اگر ہم سماہی کی کس دیکھیں تو دس ہزار پانسو کی گئی اور اس کے بعد اگر ہم سکھ سماہی کی دیکھیں تو یہاں پر اکیس ہزار پے کی گئی لیکن اب اس میں مزید اضافہ کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی آپ لوگ بھی چاہتے تھے کہ آپ کو بی ایس بی پروگرام میں جو پیسے ہیں وہ زیادہ ملے کیونکہ مہگائی بڑھ چکی ہے اور عشق خردنوش کے جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ پہنچ چکی ہیں اور ضروریات بھی بڑھ چکی ہیں تو بجلی کے جو بل ہیں وہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں تو ایسے دور میں حکومت پاکستان نے ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھایا اور سٹیپ ہی اٹھایا کہ تمام جو ریگولر بیریفیشری ہیں ان کے لیے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم آپ لوگوں کی جو امداد ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں اب ڈائنامیک ریجسٹری میں اندراز کے بعد کافی سارے جو لوگ ہیں وہ پریشان تھے کہ ہمیں بہت زیادہ وقت لگ گیا بی ایس بی پروگرام کی پیمنٹ نہیں دے گئی بی ایس بی پروگرام سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی اور آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اہلیت ابھی آپ کی کنفرم نہیں ہوئی اہلیت چیک ہوگی تو آپ کو یہاں پر آگاہ کیا جائے گا دفتروں کے اپنے چکر بھی لگا لیے تو تب بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو اب الحمدللہ الحمدللہ حکومت پاکستان کی جانب سے آپ لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور اب آپ کو بتایا جا رہا ہے آٹھ ایک سے سات ایک سے میسیز آپ کو بیجا جا رہا ہے اکاسی اکتر سے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے علیجیبل ہیں اگر آپ نے حال ہی میں تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی کسٹ وصول نہیں کی تو ابھی جائے اور بینزیر انکم سپورٹ پروگرام سے تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی جو کسٹ ہے وہ وصول کر لیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پہلی جو خوشکبری ہے اکاسی اکتر سے جو آپ لوگوں کو دے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حکومت پاکستان کی طرح سے آٹھ ایک سات ایک کی جو امداد ہے وہ اضافی ملے گی اور یہی نہیں آگے بھی میری بات تو جیسے سن لینا کیونکہ آگے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑے فائدہ کی چیز حکومت نے شروع کی ہے اور یہ شروع اس لیے کی ہے کہ جو لوگ انتہائی غریب ہیں ان کو فائدہ پہنچے اور ان کی جو حالات ہیں اس میں بہتری آئے تو یہاں پہ بہت سارے لوگ جب آٹھ ایک سات ایک پر میسیز بھیجتے ہیں کچھ لوگ نے یہاں پہ میسیز بھی فاروڈ کیا ہے شناختی کارڈ بھیج کر تو ان کو یہاں پہ اکاسی قطر سے کیا میسیز آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے میسیز یہاں پر بھیجا ہے تو اس کا آپ کو بینیفٹ نہیں ہے آپ کو بینیفٹ تب مل سکتا ہے جب آپ سینٹر پہ جا کے خود کرجسٹر کرواتے ہیں لیکن جب بھی حکومت کو آپ لوگوں کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ دینی ہو یا آپ کو کوئی میسیز فاروڈ کرنا ہو تو وہ آٹھ ایک سات ایک کا کوڈ استعمال کرتے ہیں اور اکاسی قطر سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے تو جو لوگ سروے کروانے جاتے ہیں ان کو یہاں پر یہ پیغام وصول ہوتا ہے کہ آپ کی درخواست محصول ہو گئی ہے آپ کو اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں اگاہ کر دیا جائے گا تو یہ سٹیٹس آپ لوگوں کو بی آئی ایس بی پروگرام میں دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسے لوگوں کو یہاں پہ آپ مبارک ہو اب حکومت کی طرح سے جو لوگ آہل ہو رہے ہیں ان کا ڈیٹا ساتھ کی ساتھ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے ساتھ کی ساتھ ان کو میسیز یہاں پر فاروڈ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کے لئے لیجی بل ہیں آپ کو جو کس ہے اس ڈیٹ تک مل جائے گی یا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر حال ہی میں یہ پیسے وصول نہیں کیے تو نزدیکی جو بینک ہے وہاں سے جا کر پیسے لے لیں یہاں پہ ایک اور اچھی چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکاسی قطر والوں کو ایک اور مبارک ہو کیونکہ اب پہلے تو ریٹیلر شوپ سے جا کے آپ جگڑتے تھے پیسے لیتے تھے لیکن اب جو ہے ریٹیلر شوپ پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی حکومت نے ڈیفرنٹ بینکوں سے درخواستی وصول کی ان سے بات چیت کی کہ آپ لوگوں کو یہاں پر وہ پیمٹے دیں تو یہ بھی ایک اچھیا سائن ہے کہ بینک کو نے ہاں کر دی ہے اور انہوں نے لیٹر وغیرہ بھی جاری کر دی ہے کہ اب جو بینیفیشری بی ایس پی پروگرام کی قسط بینک سے لینا چاہے گی جو بینک ہیں وہ حکومت نے چوز کر لیے ہیں اس کے حوالے سے میں ڈیٹیل سے بھی ویڈیو بنا دوں گا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لینا پتہ چل جائے گا کہ کس بینک سے آپ کو پیمٹ دی جاری ہے لیکن فیلحال یہاں پہ حبیب بینک میکرو فرنس برانچ اور اس کے ساتھ ہی الفلا کی الفلا بینک کی برانچ بینکوں پنجاب کی برانچ ایسی پیسہ جیز کیش یہ آپ لوگوں کو پیمٹ دے رہے ہیں تو ٹوٹل چھے جو بینک کا وہ حکومت نے یہاں پر ایڈ کی تو چھے بینکوں سے آپ لوگوں کو جو پیمٹے ہیں وہ اس وقت دی جاری ہے تو جو لوگ بینیفیشری ہیں بی ایس پی پروگرام میں اور پیمٹے لینا چاہتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مبارک ہو جن کو میں سروی کروا لیا تھا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے جن کا ڈیٹا جو ریگلر بینیفیشری ہیں تو ان کو اکاسی قطر سے میسیج بھی آ رہا ہے اور تیرہ ہزار پان سو کبھی ان کو میسیج محصول ہو رہا ہے